آخر کیسے ایک مری لڑکی ہو گئی زندہ بھکت بھی ہے حیران دوستو آپ لوگوں نے یوٹیوب پر باگیشور بابا کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جنہیں دیکھ کر آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا یہ آخر باگیشور دھام کی سچائی کیا ہے کیا واقعی میں سندر چہرے اور ماتھے پر ٹیکہ لگائے یہ شخص جنہیں لوگ باگیشور بابا کہتے ہیں وہ ایک سچے بابا ہیں یا پھر یہ بھی باقیوں کی طرح ڈھونگی ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو میں ہم آپ کو باگیشور دھام اور باگیشور بابا کی پوری سچائی بتانے والے ہیں اور ساتھ ہی جانیں گے کی آخر کیسے ایک مری لڑکی باگیشور دھام میں زندہ ہو گئی جسے دیکھنے کے بعد آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کیا سچ میں ان کے پاس کوئی شکتیاں ہیں یا یہ لوگوں کو بس یوں ہی پاغل بناتے ہیں بس میرے ساتھ ویڈیو کے بلکل اینڈ تک بنے رہیے گا لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سائیڈ میں جو بیل آئیکن دکھ رہا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو آج کل آپ نے انٹرنیٹ پر لمبے بالو والے ماتھے پر چندن کا ٹی کا لگائے پروچن دینے والے اس شخص کے بارے میں بہت سنا ہوگا آئے دن ان کے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی سادھارن شخص نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر سویم بالا جی یعنی کی ہنمان جی کی کرپا ہے اور ان کے پاس کچھ ایسی بھی شکتیاں ہیں کہ یہ لوگوں کے من کی بات ان کے بینا بولے ہی جان لیتے ہیں اور ان کی سمسیاؤں کو پہلے سے ہی کاغذ پر لکھ دیتے ہیں اور آج کل تو یہ بھوت پرید بھگانے میں بھی ایکسپورٹ بنے ہوئے ہیں دوستو باگیشور مہاراج فیمس ہونے کے لیے چمتکار نہیں کرتے بلکہ ان کے چمتکاروں کے کارن یہ فیمس ہوتے چلے جا رہے ہیں دوستو شری بالا جی باگیشور دھام کی دیش میں ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی بہت چرچائے سننے کو ملتی ہیں لیکن بہت سے لوگ باگیشور دھام میں ہونے والے چمتکاروں کی سچائی نہیں جانتے ہیں باگیشور دھام کی سچائی کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے مہاراج شری دھریندر کرشن شاستری جی ہیں جن کو آج پورے دیش میں بالا جی سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا جنم چھترپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا یہ ایک بھرامن پریوار سے تعلقات رکھتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج دھریندر کرشن شاستری جی کو پورے دیش میں ایک مہان ودوان اور گروہ جی کے روپ میں مانا جاتا ہے اصل میں دوستو دھریندر کرشن شاستری جی بھگوان شیو کے اوتار ہنمان جی کے پرم بھکت ہیں اور انہوں نے بارہ سال کی چھوٹی سی عمر سے ہی بالا جی کی سیوہ کرنی شروع کر دی تھی اور اسی تپسیا کا پربھاو ہے کہ آج وہ کسی بھی انسان کے کشٹوں کو بینا بتائے ہی پرچے میں لکھ دیتے ہیں جسے دیکھ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر بابا کو ان کے کشٹوں کے بارے میں پہلے سے ہی کیسے معلوم چل جاتا ہے یہاں تک کہ دھریندر کرشن شاستری جی یہ تک بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں ان کے دوارہ لکھا گیا ایک ایک شود شت پرتیشت ستیہ ہوتا ہے آج تک کوئی بھی انہیں جھوٹا ثابت نہیں کر پایا جب یہ بات لوگوں کی بیچ پرچلت ہوئی تو بڑے بڑے نیوز چینل والے باگیشور مہاراج کی اور ان کے دیوے دربار کی شکتیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے دھام پہنچ گئے لیکن میڈیا والوں کی بولتی تو تب بند ہو گئی جب خود باگیشور بابا نے انہی کی پول کھول کر رکھ دی پاؤ واپس لوٹنا پڑا حالانکہ وہ ساتھ میں باگیشور بالا جی مہاراج سے آشیرواد لے کر بھی آئے باگیشور مہاراج جنہوں نے بالا جی کی کرپا سے ہزاروں بھکتوں کا بھلا کیا ہے اور ورطمان میں ویدیشوں کی یاترہ بھی کر رہی ہیں تاکہ ویدیشوں میں رہنے والے لوگوں کی سہائتہ کر سکیں آپ کو بتا دیں کہ باگیشور دھام بھارت کا ایک پرسید تیردت سل ہے اور یہاں پر بالا جی سرکار کی کرپا ہے باگیشور دھام کے پجاری پنڈی دھریندر کرشن شاستری گرگ جی ہیں یہ بھارت کا ایک ماتر ایسا چمتکارک دھام ہے جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو پورے طریقے سے ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیسے کوئی ویقتی بینا بتائے لوگوں کے من کی بات جان سکتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو پہلے سے ہی پرچے پر لکھ سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ باگیشور مہاراج کے اوپر بالا جی یعنی کی ہنمان جی کی بہت بڑی کرپا ہے اور اسی کرپا کے چلتے اس طرح کے چمتکار دکھا پاتے ہیں اور تو اور کہا جاتا ہے کہ باگیشور سرکار کا ایک ادرشی سینہ پتی ہے جو بھوتوں کو بھگانے میں ان کی مدد کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا ادرشی سینہ پتی کسی کو دکھائی نہیں دیتا باگیشور بابا کو یہ سینہ پتی بالا جی مہاراج کی کرپا سے پرابت ہوا ہے تو آج کل بابا جی لوگوں کے بھوت پریت جن بھی اتارنے لگے ہیں اور اسی کے سمبند میں ایک بات بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق انہوں نے ایک مری لڑکی کو زندہ کر دیا تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر کیسے ایک مری لڑکی زندہ ہو گئی دراصل باگیشور دھام میں گھٹی یہ گیرہ جولائی کی گھٹنا ہے ایک ماں اپنی بیٹی کو یو پی کے ٹنڈلا سے باگیشور دھام لاتی ہے ان کی بیٹی بہت بیمار تھی وہ لگ بھگ بے ہوشی کی حالت میں تھی ان کی بیٹی کے علاج کے لیے سبھی ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے کہ یہ اب نہیں بچ پائے گی لڑکی پر بھوت بادہ تھی ماں بیٹی کو جیسے تیسے ہی باگیشور دھام لاتی ہے بھوت بادہ کافی پریشان کرنے لگتی ہے وہ لوگ جیسے تیسے مندر کی پرکرمہ پوری کر لیتے ہیں پھر دونوں انپورنا کے بھندارے کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور اس دن بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کارن ماں بیٹی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے اور بھیڑ میں بیٹی کے اوپر سے تین چار ہزار لوگ گزر جاتے ہیں جس سے ماں چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے پھر ایک دو گھنٹے کے بعد اس کو اس کی بیٹی مل جاتی ہے لیکن تب تک بیٹی کی موت ہو جاتی ہے بیٹی کو مرا ہوا دیکھ کر ماں زور زور سے چلانے لگتی ہے اور وہاں پر بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے لوگ اس بچی کو دیکھنے لگتے ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تو اب مر چکی ہے ماں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے باگیشور دھام کا دربار چل رہا تھا تب ہی وہاں کا ایک کرمچاری گرو جی کے پاس جاتا ہے اور انہیں اس ساری گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی گرو جی کرمچاری کو بھبوتی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اس بھبوتی کو اس لڑکی کے مکہ میں ڈال دینا پھر کرمچاری وہاں لڑکی کی ماں کو بھبوتی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے لڑکی کے مکھ میں ڈال دو ماں جیسے ہی بچی کے مکھ میں بھبوتی ڈالتی ہے تو اس کے تین گھنٹے بعد اس کی سانسیں چلنے لگتی ہے اور لڑکی سیتا رام بولتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے دوستو یہ چمتکار یہ شکتیاں ان کے اندر یوں ہی نہیں آئی بلکہ اس کے لیے دھریندر کرشن شاستری جی نے کٹھور پریشرم کیا ہے تب جا کر وہ باغیشور مہاراج کے طور پر پوری دنیا میں پرسد ہیں دوستو باغیشور دھام کا اتحاس بہت پرانا ہے باغیشور دھام کی سچائی کے بارے میں بتاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ باغیشور دھام مندر چنڈیل کالین ہے اور سن 1986 میں گاؤں واسیو دوارہ اس مندر کا نرمان کروایا گیا تھا اور اس کے اپرانت گرام گڑا کے بابا سیتو لال گرگ چترکٹ سے دکھشا لے کر اپنے گاؤں گڑا میں پراشین کالین مندر پہنچے اس کے بعد وہ رام کتھا کے ساتھ ساتھ جھاڑ فوق کا کام کرنے لگے اور اسی طرح باغیشور دھام چرچت ہونے لگا اور کئی بار وشال بھندارے کے آیوجن بھی کیے گئے جس میں باغیشور دھام کی لوگ پریتہ بھڑتی چلی گئی آج باغیشور دھام کو سنبھالنے والے شریدھریندر کرشن شاستری جی کا جنم چار جولائی 1996 کو چھترپور مدھیا پردیش میں ہوا تھا جب وہ چھوٹے تھے تو ان کا بچپن بھی سادھارن بچوں کی طرح ہی بیتا گھر والے آرثک روپ سے مضبوط نہیں تھے جس کے کارن انہوں نے بچپن میں کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کیا لیکن ہنمان جی کے پرتی ان کا پیار اتنا زیادہ تھا کہ یہ ہنمان جی کی بھکتی میں لین ہو گئے جس کے بعد انہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیا سالوں تک انہوں نے ہنمان جی کی بھکتی کری اور آج ہم سبھی اس بھکتی کا پرنام دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں باغیشور مہاراج اپنے بھکتوں کو اپنی شکتی سے ایک نیا جیون دیتے ہیں اور ان کی دکھ تکلیف دور کر دیتے ہیں ان کے جیون سے جڑی سچائی ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ چنگتہ مکت اور بہتر جیون جی سکے یہی باغیشور مہاراج کی ایک ماتر اچھا ہے کہ وہ جتنے لوگوں کا ہو سکے اتنے لوگوں کا ادھار کریں اور لوگوں کے جیون کی صحیح راہ پر لا کر انہیں کھڑا کر دیں تب ہی تو یہ بینہ تھکے بینہ رکے اپنا دربار لگاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں جہاں یہ بچپن سے ہی رامائن مہابھارت جیسے کاویوں کا ادھین کرتے آ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کا تیز بات کرنے کا طریقہ چہرے کی چمک یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ بہت گیانی ہے حالانکہ جو لوگ ان کے دھام نہیں گئے ہیں وہ ان کے چمتکاروں سے ونچت ہیں وہ ابھی بھی انہیں ڈھونگی کہتے ہیں باقی آپ کا باغیشور مہاراج پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا یدی آپ بھی باغیشور دھام میں مانتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں جائے باغیشور دھام جائے بالاجی سرکار لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں آگے بھی ایسے ویڈیوز لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو دبا لیجئے جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب ہی کا دھنیواد